یہ دیکھ رہا ہے پندرہ سال کی عمر میں ماشاءاللہ انہوں نے مکمل کر لیا ہے قرآن شریف یہاں جو بھی حافظ بنتا ہے بچہ وہ ایک بیٹھک میں کلام پاک پڑھنے کے بعد ہی اس کو دستا دیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں اس مدرسے میں آج پڑھاتا ہوں لیکن اس مدرسے کا میں اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں سب سے ایک امتی وقت اسے زندگی کا ہوتا ہے وہ جوانی کا ہوتا ہے پوری جوانی انہوں نے محنت کشی میں لگائی ناظرین ایک بار پھر سے ہم آپ کی خدمت میں پیشنا ہوں ایک اور درگاہ کی ولوگ کے ساتھ اور یہ درگاہ ہے بریلی شریف کی حضرت سید خواجہ نجم الدین اس پر جھاڑ جھوڑا شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کی یہ درگاہ ہے اور آج ہم لوگ یہاں آئے ہیں درگاہ کی زیارت کرنے اور چلیئے آج کا یہ ولوگ ہم شروع کرتے ہیں شہرِ یارِ ایرم تاجدارِ حرم شہرِ یارِ ایرم تاجدارِ حرم نو بہارِ شفاعت پیلا خون سلام نو بہارِ شفاعت پیلا خون سلام ڈال دی قلب میں عزمتِ مصطفی سیدی آلہ حضرت پیلا خون سلام سیدی آلہ حضرت پیلا خون سلام مصطفی جانِ رحمت پیلا خون سلام شمعِ بز میں ہدایت پیلا خون سلام السلام علیکہ یارسول اللہ السلام علیکہ یارنبی اللہ سلام علیکہ یار حبیب اللہ وعالیکہ وصحابیکہ سیدی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آتے ہی ہم نے یہاں پر پہلے درگہ کی زیارت کی ہے اس کے بعد ہم نے صلات و سلام پیش کیا درگہ میں جا کر مدار شریف کے پاس اور اب ہم آگے یہاں کے جو خادم ہیں اور یہاں کے جو امام صاحب ہیں ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم جلدی ان سے ملاقات کریں گے اور بہت سکون کی یہ جگہ ہے اور روزانہ یہاں پر سیکڑو عقیدت مند یہاں آتے ہیں اور یہاں پر آکے حاضری دیتے ہیں اور یہاں پر لنگر کا بھی انتظام کیا جاتا ہے یہ تو میں جب بھی آتا ہوں جب کبھی بھی یہاں درگہ پر آتے ہیں تو یہاں پر کوئی نہ کوئی عقیدت ملتا ہے لنگر ملتا ہی ملتا ہے یہاں پر یہ اچھی بات ہیں یہاں پر اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا محمد حسنین رضا کیا کرتے ہیں آپ یہاں پر پڑھائی کرتے ہیں تو کیا پڑھائی کر رہے ہیں آپ یہاں پر یہاں پر قرآن شریف کا حفظ کر رہا ہوں ماشاءاللہ ہم نے یہاں مدرس کے بارے میں بہت سننا ہے تو کتنے ٹائم سے آپ یہاں پر پڑھائی کر رہے ہو یہاں تقریب میں دو سار ہونے بات ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ جل سے جلد آپ کی پڑھائی مکمل کرے علم کا تو یہ سمندر ہے کہ انسان کو جتنا علم چاہے وہ حاصل کر سکتا ہے اور علم کی کوئی لیمٹ نہیں ہے تو ہماری دعا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ علم یہاں سے حاصل کرو جتنا ہی بچے یہاں پر آئے ہوئے ہیں وہ سبھی ماشاءاللہ ملائیون شریف میں بھی درگاہ ہیں وہاں بھی جا کر کے ہم بلوگ بنائیں گے ایک درگاہ کا تو ہم بلوگ بھی کر چکے ہیں ککرالہ شریف کی اور بھی یہاں بچے ہیں یہ سارے بچے یہاں پر مدرسے میں پڑھائی کرتے ہیں یہاں پر علم حاصل کرتے ہیں اور 20 سے زیادہ یہاں پر کافی کافی دور سے یہاں پر بچے آئے ہوئے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں کہ نام ہے آپ کا محمد یاسین اسلام علیکم محمد طالب خان آپ کتنے ٹائم سے یہاں پڑھائی کر رہے ہیں ابھی آئے ہیں چلیے ابھی کتنے پارے مکمل ہو گئے یہاں پارے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہاں پر بہت ہی اچھی طرح سے یہاں تعلیم دی جا رہی ہے بچے کو اور حافظ بنایا جا رہا ہے یہاں پر بات یہاں پر اچھی یہ ہے کہ یہاں پر تقریباً 200 بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنے ہوگی پندرہ سال ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے پارے مکمل کر لئے ہیں پورا مکمل ہو گیا ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو آپ کو یہ دیکھ رہا ہے پندرہ سال کی عمر میں ماشاءاللہ انہوں نے مکمل کر لیا ہے قرآن شریف اور کینا مطاعدہ آپ نے محمد آزم محمد آزم تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی ان بچوں کیلئے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کا مستقبل بہتر کرے اور اسی طرح بچے علم حاصل کرتے رہے ہیں یہاں سے کس نے انہوں نے ایک بیٹھک میں ایک بیٹھک میں تو ابھی ایک بات بہت معلوم چلی گئی یہ جو تھے انہوں نے ایک بیٹھک میں یہ پورا قرآن شریف سنایا تھا ماشاءاللہ محمد آزم نے کس طرح کی یہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے کتنی بڑی تعلیم یہاں دی جا رہی ہے کہ بچوں کو اتنی ذہن کو اتنا مضبوط یہاں کی کر رہے ہیں یہاں کے جو پیچرز ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت کے نام ہے آپ کا نجیب الحسن مشاہدی نجیب الحسن مشاہدی آپ کانپور سے ہیں ماشاءاللہ یہ حضرت جو ہیں کانپور کے جو شہرِ کازی ہیں ان کے صاحبزادیں ہیں ماشاءاللہ اور یہ بریلی میں یہاں پر جامیہ رشدیہ رزویہ یہاں پر مدرسہ ہے جھاڑ جڑا شاہ بابا رحمت اللہ کے درگاہ کے پاس میں ہی مسجد ہے وہاں پر مدرسہ ہے تقریباً یہاں پر ڈھائی سو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور بریلی شہر کے باہر کے بھی ہیں اور کچھ بریلی شہر سے بھی ہیں کچھ یوپی سے بھی ہیں کچھ یوپی سے باہر کے بھی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تقریباً بیس سال پرانہ مدرسہ ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت کے نام ہے آپ کا؟ اشفاق احمد اشفاق احمد صاحب اس مدرسے کی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں اس مدرسے میں آج پڑھاتا ہوں لیکن اس مدرسے میں اس مدرسے کی بنیاد کہہ سکتے ہیں ہمیں جب یہ شروعات ہوئی تھی تو ہم یہاں آگئے تھے دوہزار تین میں دوہزار تین میں تب سے لیکے پہلا بیت میرا ہے اور جب میری دستار ہوئی تھی تو اللہمہ تحسین میرا حضور میں میرے دستار ہوئی دوہزار پانچ ہے تب سے لیکے اس مدرسے کو مولانا اشف صاحب نے یہاں کے جو ناظمِ آلہ ہیں جن سے ابھی آپ ملے تھے یہ مولانا اشف صاحب ہیں یہ بڑا مخلص آدمی ہیں انہوں نے اس مدرسے کو چلانے میں اپنی سب سے قیمتی وقت جو زندگی کا ہوتا ہے وہ جوانی کا ہوتا ہے پوری جوانی انہوں نے محنت کشی میں لگائی مطلبہ اکرام کو جو اس طریقے سے کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ مہمانِ رسول ہوتے ہیں تو واقعی مہمانِ رسول کی طرف انہوں نے ہم لوگوں خدمت کی اور جو عموماً ہم اپنے گھروں میں نہیں کھا سکتے تھے لیکن انہوں نے اس مدرسے ہم نے وہ کھلا دیا ہمیں ابھی بھی دیکھ رہا تھا کہ یہاں پر کھانے کا کچھ انتظامات ہو رہا تھا انتظامات اپنو جیسے لوگ بھیجتے ہیں کھانا مدرسے میں ہمیں باقاعدہ طریقے سے کسی نے کہہ دیا کہ ہم بریانی بھیجیں گے کسی نے کہہ دیا ہم روٹی اور کور میں بھیجیں گے اس طریقے سے بڑیا مامدہ رہتا ہے اور جو آپ نے پوچھا کہ حضرت جو درگا شریف ہے یہ نجام حضرت 2003 میں یہاں آئے تھے تو اس وقت کتنے بچے تھی اور کیا فرق آیا اس وقت ہم صرف آٹھ بچے تھی اور جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں سبت یہاں پہ مغرب کے بعد دیکھتے تھے تو سائیں سائیں کی آواز آتی تھی بہت بہت بھیانک جنگل تھا ایک دم ہاں چاروں طرف جنگل تھا ہاں ادھر نہیں گھوم پاتے تھے ہم مغرب کے بعد مطلب جو ہے سیٹلائٹ سے اگر ہم مغرب کے بعد آز آتے گھر پہ گھر سے اپنے گاؤں سے تو ادھر سواری نہیں ملتی تھے ہم پیدا لاتے تھے یہاں تک سیٹلائٹ سے کوئی سواری نہیں مل پاتی تھی درگاہ کے ساتھ ساتھ یہ مدرسہ کیسے تعمیر ہوا پھر مولانا شاہ صاحب نے اس میں مخلصانہ طور پر محبت مطلب محنت کی اور ایک ایک ایٹ ایک اگزینہ چڑھتے گئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی شہرت بکشی اور آج اس مدرسے کا نام آپ نے سنائی ہوگا جس طریقے سے انہوں نے خاموشی کے ساتھ ایسی محبت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مدرسے کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی کیونکہ انہوں نے کام دکھایا نام کے وہ مطلعشی نہیں رہے کبھی نام کے چکرمبو رہتے بھی نہیں ہیں انہوں نے ہمیشہ خدا و رسول کے رازی کرنے کے کام کیے تو خدا و رسول نے ان کو یہ نام بکشا کہ آج جہاں بھی آپ اس مدرسے کا نام لیں گے آپ عزت و احترام کے ساتھ نام لیا جاتا ہے لوگ اس کو جانتے ہیں پڑھے لکھے حضرات چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اس مدرسے پڑھے پڑھے لکھے حضرات بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہاں حفظ کرے کیونکہ یہاں جو بھی حافظ بنتا ہے بچہ وہ ایک بیٹھک میں کلام پاک پڑھنے کے بعد ہی اس کو دستار دی جاتی ہے کیمبرج یونیورسیٹی جی 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 اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے قرآن پاک سنا دی جاتا ہے تو اس کو مدرسے کی طرف سے یہ انام دیا جاتا ہے کہ خواجہ پاک کے یہاں دروار میں اس کو آنا جانا وہاں کا کھانا سب اس کو فری کرائے جاتا ہے اور وہاں خواجہ پاک کے دروار میں پھر وہ مکمل قرآن پاک پڑھتا ہے جو بھی حضرات ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور جو اپنے بچوں کو ایک بہتر تعلیم دینا چاہتے ہیں تو یہاں مدرسے میں آپ اپنے بچے کا داخلہ مدرسے کا نام ہے جامیہ راشدیہ رزویا جامیہ رشیدیہ رزویا مدرسے کا نام ہے فائق کالونی ہے اور جہادلزہ مزاشریف یہ جو جہادلزہ مزاشریف ہیں انہی کی برکت ہے ان کا نام ہے خواجہ نجم الدین حسن حانت اللہ علی اور جہادلزہ شاہ بابا یہ انہی کی برکت ہے سارے بہت بہت شکریہ اس ورحات صاحب آپ نے اتنی اچھی جانکاری ہمیں دی بہت کچھ پتا چلا انشاءاللہ اس ویڈیو پر جاری ہو سکتا ہے کہ مدرسے میں تعلیم لینے بچوں میں اور اضافہ ہو جائے دعا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل بلکل آمین آمین اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کا فیض اور عام فرمائے اور جو بھی طلبہ اکرام دور و دراز نشیب و فراز سے یہاں حاضر ہوں پڑھنے کے لئے وہ علم دین اور حافظ قرآن عالمی دین بن کے جائیں اپنے ماباپ کا اور اس مدرسے کا نام خوب روشن کریں آمین ماشاءاللہ بہت خوبصورت مزید بنی ہے مزید کا نام ہے خاتونے خاتمہ مزید سے ساتھ ساتھ یہاں کے ایک مدرسہ بھی ہے اس میں ماشاءاللہ بہت بچے پڑھائی کرتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں تقریباً دھائی سو بچے تقریباً دھائی سو بچے ویس سے زیادہ یہاں ٹیچرز ہیں ماشاءاللہ ہم نے یہاں پہ درگاہ کی زیارت کی اور یہاں پہ جو مدرسہ ہے مدرسے کے جو امام ہیں اور جو حافظ ہیں ان سے ہم نے بات کی بچوں سے بھی بات چیت ہوئی یہاں پر کافی اچھا لگا دانش بھائی کیسا لگا یہاں پر آگر بہت بڑیا ماشاءاللہ بہت اچھا لگا میں پہلے بھی کئی بار یہاں پر آیا تھا مگر کبھی اس طریقے سے نہیں آیا تھا کہ بلوگ بنائیں یا کس طریقے مگر آپ نے اس سے کہا بلوگ بنانا ہے چلیے بلوگ بنائیں وہاں پہ مدرسہ بھی ماشاءاللہ بہت بڑا ہے مسجد بھی بہت خوبصورت ہے اور دونوں چیزیں آج ہم نے باریکی سے جانا اس چیز دیکھا کرتے تھے باقی ہم نے اندر سے باریکی سے جانا شاروز بھائی سے جانیں گے شاروز بھائی کیسا لگا بہت ماشاءاللہ اچھا بہت سکن ملا عادت ویسے بہت بہت بار آتے رہتے تھے وقت پتہ نہیں لگا اتنے وجہ آئے تھے یہاں پر اثر سے پہلے آئے تھے مطلب اثر اثر کی نماز بھی یہاں آد کی مغرب کی آزان بھی مغرب کی نماز بھی ماشاءاللہ آدھا کی اور الحمدللہ اثر بھی یہاں پر آدھا کی وقت کا پتہ نہیں لگا یہاں کی مام صاحبہ ہم صحیح ملاقات کی بہت اچھی عادت کی ہیں اور یہاں پر جو مولانا اشفاق احمد صاحب ہیں جن کو ابھی آپ نے ویڈیو میں دیکھا تھا جنہوں نے معلومات ہمیں دیئے یہاں کے بارے میں ان کا نام تھا مولانا اشفاق احمد اور اسٹائیڈنگ سے ہی ہیں جب یہاں پہ مدرسے کی تعبیر شروع ہوئی تھی پہلے بیچ انہوں نے اسٹائیڈ کیا ہے جیسا کہ ہم اپنی ویڈیو کے اینڈ میں سوال پوچھتے ہیں آپ سب سے تو وہ سوال یہ ہے زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ کی درگا یو پی کے کس شہر میں موجود ہے اگر آپ جانتے ہیں تو ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور چلیے پھر آج کا ویڈیو ہم یہی انڈ کرتے ہیں ملتے ہیں ایک اور نئے درگا کی ویڈیو کے ساتھ دعای خیر میں یاد رکھیں کمنٹ کریں اور آپ لوگ اسے تہے دل سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جیسے آپ نے پہلے ویڈیو کو ہمارے سپورٹ کیا ہے ایسے ہی اس ویڈیو کو بھی سپورٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور اپنے ریلیٹیپس بغیرہ سب کو ہمارے ویڈیو دکھائیں اور ان سے بھی سبسکرائب کروائیں جب تک کے لیے ہم آپ سے ویڈا چاہتے ہیں اللہ حافظ اور ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ اللہ حافظ